موسیقی اسلام علیکم حجاج بن یوسف نے اگر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگا ہوتا تو تاریخ اسلام میں اس کو ایک عظیم ترین ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یہ شخص خلیفہ غلید بن عبد الملک کا محتمد خاص اور ایک ملٹری سٹرائٹیجی میں جینئس ہے اس نے جو پولسی مرتب کی مملکت اسلامیہ کی سردوں کو وسیع کرنے میں وہ اتنی غیر معمولی اور حیران کن ہے کہ آج اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اقلیں دنگ رہ جاتے ہیں اس وقت کی جتنی تمام نون دنیا تھی خلافت کے مشرق میں یہ آخری سلطنت چین کی تھی اور حجاج بن یوسف نے ایک طرف یہ ارادہ کیا کہ چین کو فتح کیا جائے دوسری طرف وہ ہند کو فتح کرنا چاہتا تھا تیسری طرف اس نے بازنتینی سلطنت کی معاشی طور پر کمر توڑ کے رکھ دی تھی اور چوتھی طرف اس نے موسیٰ بن نصیر و تاریخ منزیاد کو سپین میں داخل کر کر یورپ کو فتح کرنے کا پلان بنایا تھا جو مہم اس نے ایشیا وستی افغانستان کے علاقوں اور چین کی طرف روانہ کی اس کی قیادت قطعبہ بن مسلم کو دی گئی یہ ان تمام مہمات میں جو اس سے پہلے حجاج نے روانہ کی تھی سپین کی طرف یا ہند کی طرف ان میں سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ ایمبیشیس اور انتہائی دور رس نتائج کی حامل ملٹری کیمپین جو مشن اوبجیکٹیف قطعبہ کو دیا گیا وہ بزاتے خود ایک انتہائی غیر معمولی تھا اور اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ حجاج کوئی عام آدمی نہیں تھا اس کی نگاہ اور اس کی فراست جہاں تک فورن پالسی اور ڈپلومیسی اور ملٹری سٹائیٹی جیو پالٹیکس کا تعلق ہے اس کے بائے کا کوئی شخص اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا قطعبہ کو جو مشن دیا گیا اس میں ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ افغانستان کے علاقوں کو اس وقت وہ افغانستان نہیں تھا لیکن یہ علاقے جو آج افغانستان بنتے ہیں ان علاقوں کو فتح کیا جائے اور ہندوستان میں داخلے کا ایک شمالی راستہ تلاش کیا جائے وہ جو بعد میں خیبر پاس کے ذریعے وہ تمام راستے جہاں سے مسلمانوں نے داخل ہو کر ہندوستان پر فتح کیا اس ہندوستان کی فتح کی پہلی داغبے پہلے راستہ تلاش کرنے کی ذمہ داری حجاج نے قطعبہ بن مسلم کو دیا دوسری ذمہ داری جو قطعبہ کو دی گئی وہ یہ کہ ماورا و نہر یعنی اکسس پار کر کے سینٹرل ایشیا میں داخل ہو اور چین کی سلطنت پر حملہ کرے اور چین پر قبضہ کرے یہ بزاتے خود ایک حیرتناک مشن تھا جو قطعبہ کے ذمہ دیا گیا اور تیسرا جو بہت ہی زیادہ جس کا تعلق پوری دنیا کی تجارت اور معیشت کو کنٹرول کرنے سے تھا وہ یہ کہ چین سے مشرقی وسطہ اور یورپ اور ہند کی طرف جانے والی شہرائے ریشم پر قبضہ کیا جائے تاکہ پوری دنیا کی عالمی تجارت مسلمان خلافت کے پاس آ جائے اگر آج تھوڑی در رکھ کے آپ ان تمام سٹریٹیجک اوبجیکٹس پر نگاہ ڈالیں جن کے لئے قطعبہ کو روانہ کیا گیا تھا وہ اتنے ہیرنڈاک تھے کہ اگر ان اوبجیکٹس پر مکمل طور پر اچیف کر لیا جاتا ان اوبجیکٹس کو حاصل کر لیا جاتا تو آج دنیا کی تاریخ اور بھی حیرت انگیز طور پر تبدیل ہوتی ہے گو کہ آنے والے واقعات میں یہ ثابت کیا کہ پھر بھی جو مشن قطعبہ کو دیا گیا تھا اور جو ویجن حجاج نے ڈیفائن کیا تھا اس کو ایک حد تک بھی اچیف کرنے کے باوجود چودہ سو سال گزرنے کے بعد کی تاریخ ان واقعات سے مرتب ہو رہی ہے کہ جو اس وقت حجاج نے قطعبہ کو اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے تیہ کیے آئیے اب یہاں پر تھوڑا سا ایشیا وستی اور سنٹرل ایشیا کے سیاسی پسمندر اور اس علاقے کی جنگی اور اور معاشی اہمیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں سنٹرل ایشیا کے وہ تمام علاقے جو مابراؤن نہر کہلاتے تھے یعنی دریائے یہوں یا اکسس کے پار کے جو علاقے تھے وہ ہمیشہ سے پرشن ایمپائر کے تحت رہے جو پرشن ایمپائر میں جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو یہ علاقے فی الحال یہاں تک جب مسلمان نہیں پہنچے تھے تو یہ علاقے کچھ آزاد سے ہو گئے پرشن ایمپائر کی سلطنت چینی حکومت سے ملتی تھی کہ جو سنٹرل ایشیا میں دونوں سلطنتیں آپس میں تکراتی تھیں مگر سنٹرل ایشیا کے یہ راستے تجارتی راستے ہونے کی وجہ سے کیونکہ پرانے سلک روٹ پر تھے ان پر رشیہ کی طرف سے بھی جنگجو اور حملہ آور قبیلے حملہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان علاقوں پر بھی قبضہ کیا جا سکتے بڑے بڑے شہر سمرکن بخارہ تاشکن جن کے آج بھی ہم نام سنتے ہیں سلک روٹ کے دور میں بھی اس وقت جب زمانے میں یہ کیمپینز کی جا رہی تھی تقریباً سات سو گیارہ عیسوی میں اس وقت بھی یہ بڑے امیر اور جدید سرین شہر تصور کیے جاتے تھے عام طور پر یہاں کی آبادی جیروسٹریان یعنی پارسیون مذہب تھی بہت سارے بدھ بھی رہا کرتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی ایک تعداد آباد تھی چونکہ فارسی حکمران یا پرشن ایمپائر کے تحت یہ علاقہ آیا کرتا تھا لہٰذا پرشن یہاں پر خاصی بولی جاتی تھا آج بھی اگر آپ نوٹ کریں تو افغانستان میں بھی فارسی بولی جاتی ہے اور تاجکستان میں بھی فارسی ہے اور ایشیا وستی کے خاصے علاقوں میں ابھی تک فارسی زبان رائے جاتی ہے یہ اسی پرشن ایمپائر کے تحت ہونے کا اثر ہے کہ جو کئی ہزار سال سے یہ علاقے اس سلطنت کے تحت رہے اور اس کے ہٹنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پرشن کیریکٹر مینٹین رکھا پرشن ایمپائر کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ پرشن مسلمان تو ہو گئے ایرانی اور یہ تمام علاقے جو ایرانی حکومت کے تحت تھے پرشن ایمپائر کے تحت تھے انہوں نے مسلم تو قبول کیا لیکن یہ عرب نہیں ہوئے انہوں نے اپنا دسٹنگ پرشن کلچر اپنی لائنگویج اپنی زبان اپنی ثقافت اپنی تہذیب اور تمدن جو بنیادی طور پر ایرانی تہذیب تھی یا ایشیا وستی سے اس کا تعلق اور واسطہ تھا اس کو اپنی جگہ قائم رکھا اور آج بھی یہ اثرات اس علاقے میں قائم ہیں افغانستان کے وہ علاقے جو ابھی تک مسلمانوں نے فتح نہیں کیے تھے اور ماورا اور نہر کا علاقہ یہاں پر انتہائی جنگجو قبائل آباد تھے جیسے افغانستان کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے مقامی آبادی ہمیشہ سے ہی ایک جنگجو قوم رہی ہے اس زمانے میں بھی اس کے مختلف صوبے ہوا کرتے تھے مختلف وارلورڈز تھے مختلف حاکم تھے جو اپنے اپنے صوبے اپنے اپنے شہر سے حکومت کیا کرتے تھے اور ابھی تک کسی کے تابع نہیں تھے جب سے پرشن امپائر تباہ ہوئی تھی اس وقت تھے ان لوگوں نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لیں سکندر اعظم نے عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے سمرقند بخارہ اور ماورا اور نہر اور افغانستان کے ان علاقوں سے سفر کیا تھا اور ہندوستان میں داخل ہوا تھا اور اس کو شدید قریب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بہت طویل عرصہ لگا سکندر کو ان علاقوں سے گزر کر افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہونے کے لئے کیونکہ یہاں کے مقامی قبائل نے اس کو شدید جنگوں میں الجھا لیا تھا میسیڈونیا اور گریس کی فوجے بھی سکندر کے ساتھ جب یہاں سے گزریں ان کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا تھا وہ تمام مہم میں جو حجاج بن یوسف نے سندھ کی طرف یا سپین کی طرف روانہ کی تھی قطیبہ بن مسلم کی مہم ان تمام میں خطرناک مشکل ترین اور دشوار گزار تھی اور اس کی کامیابی کے امکانات سب سے کم تھیں آئیے اب یہاں پر قطیبہ بن مسلم کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں قطیبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کی طرف سے اپوائنٹ کی ہوئے خوراسان کے گورنر تھے خوراسان اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جو وستی ایران کے شمال میں افغانستان کے مغرب میں اور ایشیا وستی سے نیچے کے جو تمام بڑے بڑے علاقے ہیں وہ خوراسان میں شامل ہوتے ہیں قطیبہ بن مسلم جس وقت وہاں خوراسان کے گورنر تھے اس وقت خلافت اسلامیہ کا حال یہ تھا کہ داخلی طور پر تو کچھ دقتیں تھی جن کو دبانے کے لئے حجاج بن یوسف نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا تھا اور یہی وہ حجاج ہی کمدوری تھی کہ جہاں بے گناہ مسلمانوں کا خون بھی اس نے بہت بہایا لیکن مجموعی طور پر جہاں تک خارجہ پولیسی یا ایکسٹرنل ڈیفنس کا تعلق ہے اس وقت خلافت اسلامیہ سے زیادہ مضبوط سلطنہ دنیا میں موجود نہیں تھی مسلمان پرشن امپائر کو شکست دے کے ان کی جگہوں پر قابض ہو چکے تھے بائزنٹائن امپائر مسلمانوں سے خوف کھاتی تھی مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے تھے سندھ کو فتح کرنے کے لئے کیمپینز جا رہی تھی جدید ترین جنگی حالات اور ہتھیار اور ساد و سامان جو مسلمانوں نے اپنی تمام مختلف پشلی جنگوں سے حاصل کیے تھے ان پر ریسرچ کر کے ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا نیا سٹیل تیار کیا جا رہا تھا منجنیقیں بنائی جا رہی تھی اور اس وقت کی ایک سوپر پاور کے طور پر مسلمان دنیا میں امرج کر چکے تھے اس وقت دنیا کی واحد سوپر پاور اسلامی خلافت تھی یہ غیر معمولی اور حیران کن بات لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت طاقت کا توازن پوری طرح مشرق سے لے کر مغرب تک اپنے حق میں کر لیا تھا یہ وہ حالات تھے جن میں قطعبہ بن مسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب کم اس کم مشرق میں دنیا کے آخری کونے تک جا کر پتوحات کی جائیں اور ان علاقوں کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جائے اور تقریباً قطعبہ اس مشن میں کامیاب بھی ہو گئے تھے یہ وہ راستے تھے یہ وہ علاقے تھے کہ جب تقریباً دو دھائی سو سال کے بعد قسطنطنیہ کے راستے جب فیمس مغربی ٹرائولر مارکو پولو آتا ہے تو وہ انہی راستوں سے گزر کے خوراسان سے ہوتے ہوئے بدخشان سے ہوتے ہوئے چین جاتا ہے یہ راستے اس وقت مسلمانوں کے پاس آ چکے تھے لیکن جس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں سات سو گیارہ عیسوی میں اس وقت یہ تمام کے تمام ازاد علاقے تھے پرشن ایمپائر شکست کھا چکی تھی چینی ایمپائر کا اس پر تسلط نہیں تھا اور یہاں چھوٹی چھوٹی ریاستے قائم تھی اور بڑے جنگیو قبائل تھے خوراسان سے نکل کر پہلے تو ہندوستان کا راستہ کھولنا تھا اور دوسری طرف ایشیا وستی دانت یہ دونوں ایکسپیڈیشنز دو مختلف سمت اور راستوں میں تھے اور اس میں ایک دقت یہ ہوتی تھی کہ جب قطیبہ بن مسلم اوکسس پار کر کے سمرقند اور بخارہ اور سنٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کرتے تھے تو افغانستان کے مغرب میں موجود جوز جان زابل کابل حرات اور ان تمام علاقوں کے جو کمانڈرز تھے یہ حکمران تھے یہ مسلمانوں کی صفوں میں مسیوط کھڑی کر دیا کرتے تھے لہذا بار بار قطیبہ کو کبھی دریائے آمو پار کرنا پڑا اور کبھی واپس آنا پڑا کبھی افغانستان پہ حملے کر کے یہاں کے قبائل کو سرنگو کرتے تھے پھر واپس پلٹ کر دوبارہ اوکسس پار کر کے وہاں کی فتوحات کا فصلہ جاری رکھتے تھے دو ایکسس کے اوپر بہت ہی خونخار علاقوں میں خونریز جنگوں کے ساتھ قطیبہ نے اپنی ان مہموں کا آغاز کیا آج کی اگر جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ جب سکندر اعظم افغانستان کو فتح نہیں کر سکا جب آج کے جدید دور میں سوویٹ آرمی اپنی پانچ لاکھ کی فوج کے ساتھ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکی اور آج امریکن آرمی اپنی تمام جدید تکنالوجی کے ساتھ ضریل اخوار ہو رہی ہے افغانستان میں ان تمام حالات میں قطیبہ بن مسلم کی یہ مہم کہ افغانستان کو تلوار کے زور پر سر کرنا ہے کوئی غیر معمولی موجزے سے کم نہیں ہے اور جدید اور قدیم تاریخ میں یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جب افغانستان کو تلوار کے زور پر سر کیا گیا ہے اور افغانیوں نے یا اس زمانے کے ان قبائل نے جو افغانستان کے علاقے میں بسا کرتے تھے انہوں نے اطاعت بھی قبول کی اور اسلام بھی قبول کیا اور پھر وہ راستہ یہاں سے کھل گیا کہ جو خیبر کے رستے مسلمانوں کو ہندوستان میں داخلے کی جگہ ملے ایک اور بات جو جاننے والی ضروری ہے یہاں پر وہ یہ کہ اکسس کے پرلی طرف چین کے مغربی علاقوں سے لے کر جو کہ آج ایسٹن ترکستان کہلاتا ہے وہاں سے ترکمانستان تک یہ سارا علاقہ جس کو آج آپ ازبکستان تاجکستان قازقستان ترکمانستان علاقہ کے رہنے والے لوگوں کو ترک کہا جاتا تھا یہ ترکمانستان کہلاتے تھے یہ سب ترک لوگ تھے چاہے ان کی قومیں مختلف ہوں کچھ فارسی بولتے تھے کچھ ترکی زبان بولا کرتے تھے یہ بہت ہی جنگجو اور خونخار قبائل تھے جو ان علاقوں میں آباد تھے بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی قوموں میں سے چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی پیدا کیا اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی جنگجو قومیں تھیں جو یہاں پر آباد تھی جن کو فتح کرنے کی ذمہ داری خطیبہ کو دی گئی موسیقی 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 ایک دفعہ بخارہ کی مہم میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی ملت اسلامیہ کو اپنی کسی جنگ میں پیش نہیں آیا تھا خطیبہ کی تمام فوج کئی ہزار کا لشکر جو بخارہ کے محاصرے پہ تھا اس لشکر کو بزاتے خود پیچھے سے دوسرے جنگجو قبائل نے محاصرہ کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ دو مہینے تک خطیبہ کا کوئی قاسد بھی اس محاصرے کو توڑ کر حجاج بن یوسف کی طرف نہ جا سکا اور پوری مسلمان دنیا کا رابطہ مسلمان فوج سے کٹ گیا دو مہینے تک جب کوئی اطلاع خلافت اسلامیہ میں اپنی پوری فوج کی نہیں پہنچی تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید ایک ایک فرد اس کیمپین میں ہلاک کر دیا گیا مسلمان ملت میں مسجدوں میں دعائیں کرائی جاتی تھی کہ کسی طرح کوئی اطلاع مل جائے کہ خطیبہ کی فوج کہاں پہ ہے یا کوئی شخص اس میں سے نکل کر آئے یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز صورتحال کو دو ماہ تک جاری رہی بلاخر ایک جگہ سے محاصرہ توڑا گیا اور قاسد تکل کر باہر پہنچے اور اس کے بعد حجاج کو اطلاع ہوئی کہ خطیبہ ابھی تک زندہ ہیں اور فوج نے بخارہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے خطیبہ نے فوج کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے براہ راست اس جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں لی قطیبہ سے کہا کہ مجھے پورے علاقے کا نقشہ بنا کے بھیجو اور جب قطیبہ نے نقشہ بنا کے بھیجا تو پھر حجاج نے بسرہ میں بیٹھ کر عراق سے بیٹھ کر وہ جنگی حکمت عملی مرتب کی کہ جس کے نتیجے میں سمرکن بخارہ اور ان تمام علاقوں کو فتح کیا جا سکا یہ بزاد خود ایک اور مثال ہے حجاج کی ایک ملٹری جینئس ہونے کی ایک طرف وہ محمد بن قاسم کی کیمپین کو سندھ میں کنٹرول کر رہا تھا اور دوسری طرف قطیبہ بن مسلم کی اس محمد کو ایشیا وستی میں بھی عراق بیٹھ کے کنٹرول کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ علاقے پہلے پرشن ایمپائر کے کنٹرول میں تھے تو جب پرشن ایمپائر ختم ہوئی اور یزگرد بادشاہ کے وہ فرار ہونا پڑا اس کے خاندان کے بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے چینی شہنشاہ کے پاس پناہ لی تھی جا کے اور پرشن ایمپائر کے ٹوٹنے کی وجہ سے چینی بھی اس سارے علاقے پر اب اپنا حق جتانے لگے تھے جب قطیبہ بن مسلم معوراوں نہر کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ان کو افغانستان کے تمام صوبوں کو فتح کرنا پڑتا ہے وہ تمام نام جو آج آپ سنتے ہیں کابل تالاقان تخار حرات جوز جان فاریاب زابل یہ تمام وہ علاقے ہیں جن کو آگے جانے سے پہلے تاکہ ان کی پشت محفوظ ہو قطیبہ نے فتح کیا ایک اور حیرت انگے اس بات وہ یہ کہ اس پورے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جو فیصلہ کن جنگ مسلمانوں کو لڑنی پڑی وہ چھوٹے چھوٹے قبائل سے نہیں تھی وہ براہ راست ایمپرار یا چائنیز ایمپائر کے ساتھ تھی چین کے بادشاہ نے دو لاکھ کا لشکر جرار خطیبہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ماوراؤن نہر سنٹرل ایشیا میں سمرقندر بخارہ کے آس پاس ایک خونریز جنگ لڑی تھی اس جنگ کے نتیجے میں تمام چینی لشکر مارا گیا اور اس کی قیادت کرنے والا چینی شہنشاہ کا بھتیجہ اس کی بھی ہلاکت ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا مگر اس فتح کے نتیجے میں جو بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ ایشیا وستی کے ساتھ ساتھ چین کی سلطنت کے بڑے بڑے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئے آج جو ایسٹن ترکستان میں کاشغر کا علاقہ ہے جہاں مسلمان آباد ہیں کاشغر کتیبہ بن مسلم کی فوجوں نے فتح کیا تھا اور چین کے بادشاہ کو اب اندازہ ہو چلا تھا کہ جو مشن مسلمان لے کر آئے تھے معورہ و نہر کو فتح کرنے کا اب وہ وقت بہت نزدیک تھا کہ شاید مسلمان پیش قدمی کر کے براہ راست چین ہی کو فتح کر لیتے چین کے بادشاہ نے مسلمانوں سے صلاح کی درخواست کی مسلمانوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس نیگوسیشنز ہوئی چین کے بادشاہ نے شروع میں سخت روئیہ اختیار کیا اور یہ تنس کیا کہ تم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہو اور ہمارے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے ہم تمہیں کچل کے رکھ دیں گے تو جو مسلمان ایلچی چین کے دربار میں گئے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس سلطنت کو تھوڑا کیسے کہہ سکتے ہو چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہو جس کا ایک سرہ چین میں ہو اور دوسرا سرہ دمشق میں اور تیسرا افریقہ کے مغرب میں چین کا بادشاہ روب میں آ گیا اور اس نے مسلمانوں سے معایدہ کر لیا اور ایک بہت بھاری خراج مسلمانوں کو ادا کیا گیا یہ آخری حد تھی جہاں تک مسلمان چین میں داخل ہو سکے اور جو علاقے اس وقت فتح کیے گئے تھے آج بھی وہ چین کے مسلمان علاقے تصور کیے جاتے ہیں یہ وہ حالات تھے کہ جب جس میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور قطعبہ بن مسلم کو اپنی یہ مہم یہی روکی پڑے اس سے پہلے سمرقن بخارہ اور وہ تمام بڑے بڑے شہر جو سلک روٹ پر قائم تھے وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے اس مہم کے اختتام پر جو سٹیٹیجک اوبجیکٹیف تائیم کیے گئے تھے افغانستان آزاد کرایا جا چکا تھا ماورا و نہر کے تمام علاقے قبضہ کیے جا چکے تھے سلک روٹ پر قبضہ کیے جا چکا تھا چین کے اندر مسلمان پیش قدمی کر کے کاشوہر کے علاقے کو فتح کر چکے تھے یہ دو تین سال کے عرصے میں اس قدر غیر معمولی جنگی کامیابی ہے کہ پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایسے واقعات کی مثالیں قرون اولا کے بعد نہیں ملتی ان تمام علاقوں کی فتح کے باوجود چین کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ہوسٹائل ہی رہا تھا اور بالاخر امیت خلافت کے ختم ہونے کے بعد تقریباً سات سو پچاس عیسوی میں جب عباسی خلافت قائم ہو گئی تھی تو پھر مسلمانوں کو اس علاقے میں چین کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑی اس جنگ نے حتمی طور پر سردیں تیہ کر دیں خلافت اسلامیہ کی اور چین کی جو کہ آج تک سنٹرل ایشیا اور چین کے درمیان قائم ہے آگے انشاءاللہ بات کریں گے آج یہ تمام علاقے جو سنٹرل ایشیا کے آج بھی ان میں ان علاقوں کے لئے شدیہ آئندہ بات کریں گے سے شروع کرتے ہیں جس طرح چودہ سو سال پہلے ایشیا وستی کے یہ علاقے مسلمانوں چینیوں روسیوں اور جنگ جو قبائل کے درمیان ایک زبردست میدان جنگ بنے ہوئے تھے اور ہر کوئی ان علاقوں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ان تجارتی راستوں کی وجہ سے بھی جو چین سے سلک روٹ کے راستے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں جاتے تھے اگر اب یہ غیر معمولی بات لگتی ہے کہ آج بھی یہ علاقے بڑی بڑی طاقتوں کے لئے انتہائی کشش کا باعث ہیں روس امریکہ چین پاکستان انڈیا یہ تمام ممالک سنٹرل ایشیا میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس زمانے کے تجارتی راستوں کی طرح آج بھی یہ علاقے تیل کے خزانوں سے مال امال ہیں موسیقی انہی جنگی مہمات کے دوران خطیبہ بن مسلم نے چین سے کاغذ بنانے کا فن سیکھا اور یہ فن لے کر پوری مسلم دنیا میں پھیلا دیا گیا اور یہیں سے کاغذ سازی کی فن یورپ بھی پہنچی اگلے چالیس پچاس سال کے اندر یہ علاقہ پورا مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد آئندہ چودہ سو سال کی مسلم تاریخ میں اس علاقے نے ایک حیرت انگیز کردار ادا کیا اس علاقوں سے مسلم دنیا کو غیر معمولی ذہین سائنسدان علماء جنرل اور ایسے کمال کے وجود ملے جنہوں نے عالم اسلام میں چار چاند لگا دیئے بو علی سینہ فرابی بیرونی اسی علاقے سے تھے امام بخاری کا تعلق بخارہ سے تھا حضرت ابراہیم بن عدم جو بلک کے بادشاہ ہوا کرتے تھے انہوں نے بلک کی بادشاہ چھوڑ کے فقر کا رستہ اختیار کیا وہ بھی اسی علاقے کے تھے اس علاقے سے مسلمانوں کو وہ تلواریں ملی جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں میں امت مسلمہ کے محافظین کا کردار ادا کیا یہی وہ ترک قوم تھی جو آگے جا کے بڑی بڑی ڈائنسٹیز جس نے بنائی جو پہلے سلجوک خوارزمشاہ اور اس کے بعد عثمانی ترکوں کے شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں اسی طرح افغانستان کے وہ تمام علاقے جن کو قطعبہ نے فتح کیا تھا وہاں سے مجاہدین کی ایک کھیپ نکلتی ہے جو ہندوستان کو مسلمانوں کے لئے کھول دیتی ہے محمود غزنبی غوری تغلق وہ تمام مجاہدین جو ہندوستان کی مغلوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کا راستہ ہموار کر رہے تھے اور سلطین دیلی کے نام سے مشہور ہوئے وہ بھی افغانستان کے ان علاقوں سے تھے کوئی غزنی سے کوئی غور سے کہ وہ تمام علاقے جن کو قطعبہ نے فتح کیا تھا مغل جو بعد میں آئے وہ بزاعت خود افغانستان کی فرغانہ ویلی سے نکلے تھا اور انہی ترکوں کی اولاد تھے جنہوں نے اس شاخ پر آ کر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا قیام رکھا خلافت امیت کے ختم ہونے کے بعد خلافت اباسیہ کئی سو سال تک مسلمانوں کا مرکز بنی رہی امیت خلافت کا مرکز دمشق میں تھا اباسی خلافت کا مرکز برداد میں دمشق میں ہونے کی وجہ سے امیت خلافت پر عرب رنگ بہت زیادہ غالب تھا اور اسی لیے اس پورے علاقے کو جب امیت دور میں فتح کیا گیا تو یہاں پر عربی ایک مروج زبان کے طور پر جاری گئی لیکن امیت خلافت کے ختم ہوتے ہی جب اباسی خلافت بغداد کی طرف موب کی تو اس پر پرشن ایمپائر کا بہت غالب رنگ تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ پھر یہ سارے علاقے فارسی زبان اور فارسی تحزیب کے تحت میں آگئے اور وہ تمام ترک علاقے جو مسلمان ہونا شروع ہوئے ماورا و نہر پہ ان پر بھی بہت زیادہ فارسی رنگ غالب تھا ایسٹن ترکستان سے لے کر آج کے ترکی تک جو تحزیب مرتب ہوئی جو بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں اس کے بعد بنائی گئیں مغل بھی جو یہاں پہنچے ہیں ہندوستان میں تو فارسی زبان بولا کرتے ہیں افغانستان میں بھی فارسی یہی سے آئی تاجکستان اور وہ سنٹرل ایشیا کے تمام علاقوں میں جہاں ترکی زبان قائم رہی تو وہاں کی تحزیب فارسی ضرور ہو گئی اسلام کے خوبصورت گلدستے میں یہ ایک بہت خوبصورت پھول کا اضافہ تھا سنٹرل ایشیا کی تحزیب نے پوری دنیا میں جس جو مقام حاصل کیا سمرقن اور بخارہ کا مقام کرتبہ وغداد شام اور اسی طرح کے بڑے بڑے اسلامی سلطنت کے شہروں کے ساتھ کیا جانے لگا ان علاقوں میں اسلام پھیلنے کی وجہ سے سنٹرل ایشیا کے مغربی حصوں میں بھی اسلام نے تیزی سے پیش قدمی کرنا شروع کی داغستان چیچنیا تاتارستان تاتارستان کی ریاست تو موسکو سے صرف تین سو کلومیٹر دور ہے وہاں تک اسلام پہنچ گیا اسلام کی اس سے زیادہ وسط اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جو اس دور میں ہوئی جب اسلام ماوراؤن نہر اور سنٹرل ایشیا کے ان علاقوں میں پھیلنا شروع ہوگی آج اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو قاضرستان سے لے کر موسکو کے جنوب تاتارستان کی ریاست تک تمام سنٹرل ایشیا بنیادی طور پر مسلمان علاقہ ایک طرف چائنہ کے مغرب میں ایسٹرن ترکستان سے لے کر استمبول کے ساحل تک یہ تمام علاقے اسی دور کی برکت سے مسلمان ہوئے جب کتیبہ بن مسلم یہاں پر پہنچے تھے کئی سو سال تک اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز رہنے کے بعد یہ علاقے انیسویں صدی میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تھے روسی امپائر جو موسکو سے پھیلنا شروع ہوئی تھی پیٹر دے گریٹ کے بعد اس نے انیسویں صدی کے درمیان میں سمرقدر بخارہ پر قبضہ کیا تھا اور بیسویں صدی کے تقریباً آخر میں افغانستان میں داخل ہوئی تھی اور پھر یہاں سے سوویٹ امپائر کا اس روسی امپائر کا جو آہستہ آہستہ مسلمان علاقوں پر پھیلتی بھی نیچے آ رہی تھی اس کا دوبارہ رول بیک شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ دوبارہ یہ سنٹرل ایشیا سے نکلتی بھی دوبارہ موسکو کی سٹیٹ کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں یہ تاریخ کے اروج و زوال کی ایک ایسی شاندار اور عظیم الشان داستان ہے جس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے جس طرح چودہ سو سال پہلے ایشیا وستی کے یہ علاقے مسلمانوں چینیوں روسیوں اور جنگ جو قبائل کے درمیان ایک زبردست میدان جنگ بنے ہوئے تھے اور ہر کوئی ان علاقوں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ان تجارتی راستوں کی وجہ سے بھی جو چین سے سلک روٹ کے راستے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں جاتے تھے اگر اب یہ غیر معمولی بات لگتی ہے کہ آج بھی یہ علاقے بڑی بڑی طاقتوں کے لیے انتہائی کشش کا باعث ہیں روس امریکہ چین پاکستان انڈیا یہ تمام ممالک سنٹرل ایشیا میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس زمانے کے تجارتی راستوں کی طرح آج بھی یہ علاقے تیل کے خزانوں سے مال امال موسیقی جنگی نقطہ نظر سے ان علاقوں کی فتح نے عالم اسلام کو نئی تلواریں عطا کی اگر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ آئندہ چودہ سو سال تک امت مسلمہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو جنگی اور تلوارے اور غیور قومیں پیدا ہوتی رہی ہیں ان میں اکثر اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جب اباسی خلافت کمزور ہونا شروع ہوئی چند سو سال کے بعد اس کو اپنی حفاظت کے لیے جن مجاہدین کے ضرورت پڑی وہ یہی ترکستان سے آئے تھے سلجوک بادشاہ علف ارسلان نے بازنتینیوں کو بددرین شکست دے کر اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور براہ راست قسطنطنیہ سے آنکھیں ملا کر سامنے کھڑا ہو گیا یہ اسی شکست کی وجہ سے جو سلیبیوں کو علف ارسلان کے ہاتھوں نصیب ہوئی تھی پہلی سلیبی جنگ یعنی فرس کرسیڈ شروع ہوتی ہے اسی طرح سلیوکیوں کے بعد خوارزم شاہ نے تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کی جو بتاتے خود ایک اور ترک قوم تھی لیکن امت مسلمہ پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئے تھے خوارزم شاہ کے بعد جب عباسی خلافت بالکل ختم ہو گئی تو اس کے بعد عالم اسلام کے دفاع کرنے کے لیے جو تلواریں آئیں وہ عثمانی ترکوں کی تھی وہ بھی اسی علاقے سے آئے اور انہوں نے اناتولیا اور آج کے ترکی کے علاقے کو مرکز بنا کر امت مسلمہ کی کئی سو سال تک قیادت بھی کی اور حفاظت بھی کی اور خلافت پہلی مرتبہ ایک غیر عرب قوم میں منتقل ہوتی ہے کہ جب عباسیوں سے نکل کر خلافت عثمانیہ کو امت مسلمہ کا تاج قیادت کا تاج پہنایا جاتا ہے یہ اتنی غیر معمولی داستان ہے جو ایشیا وستی سے نکلتی ہے اور پوری امت مسلمہ کی قیادت اس قوم کو دے دی جاتی ہے جو قطعبہ بن مسلم کی تلوار سے مسلمان ہوئے تھے اسی طرح افغانستان کی طرف اگر ہم آئے ہندوستان کے فتح کرنے کے داخلی راستے تمام کے تمام قطعبہ بن مسلم نے کھول دیئے پھر یہاں پر وہ بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں آباد ہوئیں اور قائم ہوئیں محمود غزنوی جنہوں نے سترہ حملے کیے ہندوستان پر اور ہندوستان کو سوفن اپ کیا نرم کیا تیار کیا ان بڑی انویجنز کے لیے جو بعد میں آنے والی تھی تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیے گئے صرف اس ایک جنگی مہم سے جو قطعبہ نے افغانستان اور ایشیا وستی میں کی اللہ جزا خیر دے اس مجاہد کو جس نے عالم اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی جس کی جزا صرف اللہ اس کو دے سکتا عالم اسلام کے بڑے بڑے غازیوں میں قطعبہ بن مسلم کا شمار ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی ذہن اس کے فکر اس کی سوچ حجاج بن یوسف کی تھی حجاج بن یوسف کی ہاتھوں بے انتہا ظلم بھی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کوئی غیر معمولی کام بھی امت مسلمہ کی فلاح میں لیا اسی دور میں مسلمانوں نے آرمینیا جورجیا کیسپین سی اور بلیک سی کے آس پاس اس کے تمام علاقے بھی فتح کر لیے تھے یہ آخری حدود تھی جس پر ملت اسلامیاں پھیلیں اس سے زیادہ بڑی سلطنت اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی قائم نہیں کیا مسلمانوں کی بڑی خلافت کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستے بھی قائم ہوتی رہیں جس طرح غزنبی امپائر ہوئی سلجوک امپائر سے لیکن تمام کے تمام خراج خلافت ہی کو ادا کیا کرتے تھے آئندہ آگے آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم ان تمام مسلمان جنرلز اور حکومتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اس کے بعد آئیں سلجوک غزنبی سلیبی جنگیں اور اس کے بعد آنے والے تمام واقعات جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا موسیقی